نمشکرہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چل میں بات کرنے والے ہیں دوستو آج ہمیں ایک وافیر سے ایچ ویل پاور سسٹم کی اگر میں سٹوک کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج ایک وافیر سے آپ کو اسٹوک میں ایک اچھی خاصی ریلی دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں صرف اگر میں بات کرتا ہوں اسٹوک کی تو آپ نے کچھ ٹائم سے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ سٹوک آپ کو کافی زیادہ اچھے ریٹرنز دے رہا ہے سپیشکلی جب سے کمپنی نے کوارٹر ف ریلوے سیکٹر کیوں سے بھی بڑا اوڈر ملا ہے اسی کا بھی امپیکٹ دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں سے اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہاں پہ کوارٹر فورک کیسا رہا تھا اس کی بارے میں ڈسکس کریں گے اس ویل از بات کریں گے اب ون ففٹی ٹو تک جو سٹوک جا چکا ہے تو یہاں سے انویسٹمنٹ کے چانسز ہیں یا فر نہیں ہیں دیکھیں ابھی تک تو میں جب آپ کو یہ کہوں گا کہ انویسٹمنٹ کے چانسز ہیں بٹ فلحال ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کمپن ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ 44 پرسینٹ کے ریٹنس ہے وہیں یہاں میں بات کرتا ہوں سکس منت کی تو اگر 45 پرسینٹ کے ریٹنس ہے اور لاسٹ ونیر میں دیکھیں 90 پرسینٹ کے ریٹنس ہے سٹوک آپ کو دیکھ چکا ہے دیکھیں دیکھیں دوستو پرفارمنس کمپنی کی بیٹر رہی ہے کمپنی میں وہ سٹیویلٹی نظر آئی ہے اب پرفارمنس کمپنی نے اچھی گئی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو جسٹوک اچھے خاصی پرفارم کرتا ہوں وہیں اب میں تھوڑا سا نظر ڈالتا ہوں کمپنی کے ریزرٹس کے وہاں سے دیکھئے ساری چیزوں کو میں کلیر کرتا ہوا گے بڑھوں گا آپ کی جو کنفیوزن ہے اس کو بھی بلکل کلیر کر دوں گا سب سے پہلے یہاں پہ کمپنی کے جو آپ کے پاس ریزرٹس ہے اس کے اوپر چلتا ہوں تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کی جو پرفارمنس ہمارے پاس سب سے پہلے کوارٹلی وائز پرفارمنس کی بات کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار یہاں پہ کمپنی نے اپنا وینیو انکریز کیا ہے پچھلے اگر آپ دیکھتے ہیں چار سے پانچ سال میں اس وقت کمپنی نے کافی زیادہ اچھا وینیو جنریٹ کیا کمپنی نے اس وقت جنریٹ کیا ہے جو کہ کافی زیادہ بڑی بات تھا کافی اچھا وینیو جنریٹ کیا گیا ہے کمپنی دورا وہی اگر میں دوسری طرح بات کرتا ہوں نیٹ پروفیٹ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کے نیٹ پروفیٹ میں بھی آپ کو ایک اچھا خاصا جمپ دیکھنے کو ملا ہے پچھلے چار سے پانچ کورٹر میں سب سے زیادہ پروفیٹ اس وقت کمپنی نے جنریٹ کیا ہے تو اس لیے کا نتیجہ ہے کہ آپ کو سٹوک میں کافی زیادہ بڑا جنپ دیکھنے کو ملا ہے وہی اگر آپ اینولی وائز بھی بات کرتے ہیں دیکھیں آپ سبی کا معلوم ہے کہ اس سمعہ آپ کے پاس جو ہے اگر میں وہی اس چیز کو دیکھتا ہوں کمپنی کے نیٹ پروفیٹ کے ساتھ کمپیر کر کے تو دیکھئے کافی زیادہ بڑا نیٹ پروفیٹ ہے وہی جو پچھلے تین سال میں کمپنی کا نیٹ پروفیٹ آراؤنڈ آپ کے پاس ٹونٹی ٹونٹی فائیو کے بیچ میں ہوتا تھا وہی اب آپ کے پاس دیکھئے نائنٹی ٹون نائنٹی سیون کافی ایزیلی یہ سٹوک آپ کو ہنڈرڈ کروڑ کا پروفیٹ بھی جنریٹ کر کے دے گا جس طریقے سے پروفرمنس یہ سٹوک کر رہا ہے اس کے بعد اگر میں شہر ہولڈنگ پیٹرن پر چلتا ہوں تو ففٹی نائن پرسینٹ پرموٹر کے پاس ہے دین او ٹھرٹی نائن پرسینٹ آپ کا یہاں پر پبلی کے پاس ہے یہ چیز بھی کافی اچھی ہے کمپنی کا آپ کے پاس پرموٹر ہولڈر کافی اچھا ہے اس کے علاوہ دیکھئے کمپنی کی جو پروفرمنس کافی اچھی ہے تھوڑا سا اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ایک بار بات کر لیتا ہے کمپنی کے فنڈامنٹلز کے بارے میں بھی دیکھئے آج ہم بلکل ڈیٹیل میں انلیسز کر رہے ہیں ہم پرموٹر کیا ہے سب سے پہلے ہم نے بات کی کمپنی کے پرائس ایکشن کی اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے بات کیا یہاں پر کمپنی کے ڈیٹر کیچا یہاں پہ آپ کے پاس شیئر کیا ہے کہ کمپنی میں پرموٹر سکیورڈنگ کتنی ہے اس کے بعد بات کیا ہے کہ پبلی کے پاس کتنی اڈی اب ہم آگے بڑھے ہوں بات کریں گے اب ہم جو ہے کمپنی کے بیلنس شیٹ کی جس میں سر آپ کو یہاں پہ دکھایا جائے گا کہ کمپنی کے پاس ریزرو کتنا ہے ایس بیل ایس کمپنی کے اوپر کتنا ڈیٹ رہا ہے یا پھر یہاں پہ نیکسٹ ہویا کمپنی کی ایسٹس کے بارے میں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے یہاں میں بات کرتا ہوں کمپنی کے آپ کے پاس بیلنس شیٹ میں ریزرو کی تو دیکھئے 928 کوڈ کا ایک بڑا ریزرو یہاں پہ کمپنی کے پاس ہے اچھی بات کیا ہے کہ ہر ایک یر میں کمپنی نے اپنا جو ریزرو ہے اس کو انگریز کیا ہے تو یہ چیز دیکھئے کافی زیادہ اچھی ہے کہ کمپنی کے پاس ایک اچھا خاصہ ریزرو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ کمپنی کے پاس کمپنی کے ساتھ تو ایک اچھا خاصہ ریزرو کمپنی کے پاس ہے کافی ایزلی کمپنی کو پے کر سکتی ہے ایسٹس کے اوپر چلتا ہوں تو دیکھئے یہاں پہ آپ کے پاس کمپنی کے ایسٹس نکل کے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ہمارے پاس ٹویلو ہنڈرڈ کروڈ کے کمپنی کے ایسٹس دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کے ایسٹس آپ کے پاس اراؤنڈ تھرٹین ہنڈرڈ کروڈ کے ایسٹس ہیں جو کہ یہ لگاتا ہے اور ایک ایر میں یہاں پہ کمپنی نے انکریز کی ہے تو دیکھئے کمپنی اوپرال فنڈامیٹلی وائز کافی زیادہ ہے سٹرونگ ہے کمپنی کے کافی اچھے ہیں ایس ویل از کمپنی کا شیئر کافی اچھا ہے تو دیکھئے فرنس یہاں پہ میں آپ سے وہی ہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دیفنیٹلی اس میں انویسٹ کریں گے دیکھیں سر یہاں پہ اگر آپ اس کو لانگ ڈرم کے کوڈنگ لے کے چلیں گے نا تو آپ کے لئے زیادہ ہوگی لانگ ڈرم میں یہ سٹوک آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھے ریٹرنس دے سکتا ہے دیکھئے کافی ایزلی یہ سٹوک آپ کو 152 میں دیکھنے کو مل رہا 150 کا ٹارگٹ سے یہاں پہ سٹوک نے کافی ایزلی اس کو جو ہے کریک کیا آپ جس طریقے سے کمپنی کی پرفارمنس پچھلے کچھ ٹائم سے رہی ہے یہاں پہ ڈیفنیٹلی چانسز ہے کافی ایزلی سٹوک آپ کو یہ 170 کو بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے باقی دیکھیں دوستو ایک بار انیلیسز خود کر لیجئے گا کیونکہ انویسٹمنٹ سے پہلے ایک بار خود ریسرچ کرنا غیر امپورٹنٹ ہے تو آپ جب یہاں پہ انیلیسز کیجئے ایک بار ریسرچ کیجئے اس کے بعد جیسا بھی آپ کا فائنل ہوگا آپ اس کے اکورڈنگ آگے بڑھ سکتے ہیں ہاں باقی دوستو اگر آپ کی کوئی قویری ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فرنس پلیز ہمیں سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کو نہیں دوائے تو پلیز بیل ایکن کو پریس کر دیجئے دنیا مات